اردو صفحہ کو سبسکرائب کیجئے اور آنے والی ہر نئی ویڈیو کے لیے یہ گھنٹی دبائیں صرف ایک ہی صورت ہے کہ وہ ہیفا نامی راست سہرہ میں سے گزرنے والی اکلوتی سڑک کے سریعے ہی داخل ہو یہ دوسری صورت میں وہ ہیفا سے ٹرین کے سریعے تیرے ایم میں داخل ہو سکتے ہیں کرنل ڈیویڈ نے مسلسل بڑھ بڑھاتے ہوئے کہا اوہ واقعی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ جیپوں کے سریعے سڑک کے راستے باقوں پہنچیں اس کا مطلب ہے کہ ہیفا اونا میرا دونوں مقامات پر میرے آدمیوں کو ہونا چاہیے کرنل ڈیویڈ نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے ہاتھ بڑھا کر اس سیور اٹھایا اور یکی بات دیگرے کئی نمبر پریس کر دیئے ییس چیف دوسری طرف سے محتوانہ انداز میں کہا گیا ہیفا میں ہمارا سب ہیڈکوارٹر ہے اس کے انچارج کیپٹن نورس سے میری بات کراؤ کرنل ڈیویڈ نے کہا اور رسیور اکھ دیا تھوڑی دیر بعد فون کی گھنٹی با جھوٹھی تو اس نے ہاتھ پڑھا کر رسیور اٹھا لیا ییس کرنل ڈیویڈ نے کہا کیپٹن نورس سے بات کریں چیف دوسری طرف سے محتوانہ لہجے میں کہا گیا ہیلو کرنل ڈیویڈ بو رہا ہوں کرنل ڈیویڈ نے انتہائی تہم کانہ لہجے میں کہا ییس چیف میں کیپٹن نورس پو رہا ہوں کیپٹن نورس نے محتوانہ لہجے میں کہا کیپٹن نورس مجھے اطلاع ملی ہے کہ پاکیشیا سیکرڈ سیرولس آمان پہنچ گئی ہے وہ آمان سے یقینا نامیرہ پہنچیں گے کیونکہ یہ پورا راستہ سب سے خطرناک ہے اور عمران ایسے خطرناک راستوں کا ہی انتخاب کرتا ہے اور پھر وہ نامیرہ سے ہیفا پہنچیں گے یا باگوم اور پھر وخا سے تلے ایب میں داخل ہوں گے تمہیں ہیفا میں موجود ہو اس لیے تم ریڈ الٹ ہو جاؤ میں خود باگوم میں موجود رہوں گا اگر عمران نامیرہ سے باگوم پہنچے گا تو میں اسے کو کور کروں گا اور اگر وہ ہیفا کیا تو تم اسے کور کر لینا انہیں پکڑنے کی ضرورت نہیں ہے دیکھتے ہی گولیوں سے اڑا دینا اور سنو یہ گروپ چار مردوں اور دو عورتوں پر مشتمل ہے اور یہ لوگ قبرسی میک اپ میں آمار پہنچے ہیں لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ وہاں میک اپ تبدیل کر لیں اس لیے صرف مردوں اور عورتوں کی تعداد پر نظر رکھنا اور تمہارا مجھ سے مسلسل رابطہ رہے گا مجھے ساتھ ساتھ ریپورٹس ملنی چاہیے کرنل ڈیون نے تیز تیز لہجے میں بولتے ہوئے کہا ییس چیف ویسے اگر آپ حکم دے تو ہم ہیلیکاپٹر پر نامیرہ سے ہیفا تک چیکنگ کرتے رہے کیپٹر ڈارس نے کہا نہیں تمہیں ہیلیکاپٹر استعمال نہیں کرنے ونہ یہ لوگ تمہارے ہیلیکاپٹر حاصل کر کے تیلے ایپ پہنچ جائیں گے میں باغوں میں خود نامیرہ سے باغوں اور درمیانی سہرہ کو ہیلیکاپٹر میں چیک کروں گا کرنل ڈیون نے کہا اوکے چیف دوسری طرف سے کہا گیا یہ بات ذہن نشین کر لو کہ تمہاری معمولی سی کوتا ہی بھی ناقابل معافی ہوگی کرنل ڈیون نے چیکھتے ہوئے کہا ییس چیف میں سمجھتا ہوں چیف کیپٹر ڈارس نے جواب دیتے ہوئے کہا تو کرنل ڈیون نے رسیور رکھ دیا اور پھر انٹر کوم کا رسیور اٹھا کر اس نے تین بٹن پریس کر دیے ییس چیف دوسری طرف سے موتبانہ لہجے میں کہا گیا کیپٹر ڈیون کو بھیجو کرنل ڈیون نے کہا اور رسیور رکھ دیا تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا اور اس کا نمبر ٹو کیپٹن بٹ اندر داخل ہوا ییس چیف کیپٹن بٹ نے اندر داخل ہو کر باقاعدہ فوجی انداز میں سیلیوٹ کرتے ہوئے کہا بیٹھو کرنل ڈیون نے اسے غور سے دیکھتے ہوئے کہا تھینک یو چیف کیپٹن بٹ نے کہا اور میز کی دوسری طرف موجود کرسی پر موتبانہ انداز میں بیٹھ گیا وہ جون کے کافی عرصہ سے جی پی فائی میں تھا اس لیے وہ کرنل ڈیون کی مزاج کو سمجھتا تھا باکیشیا سیکرٹ سرویس امان پہنچ گئی ہے اور امان سے وہ اسرائیل میں داخل ہو کر تلے ایب پہنچے گی اور ہم نے اس کا خاتمہ کرنا ہے تم بتاؤ یہ سب کیسے ہوگا کرنل ڈیون نے کہا ہمیں تلے ایب کی سرحدوں پر پکٹنگ کرنا ہوگی کیپٹن بٹ نے کہا تمام سرحدوں پر کیسے نگرانی ہوگی نانسنس سنو میں تمہیں بتاتا ہوں کرنل ڈیون نے غصے لے لہچے میں کہا اور پھر اس نے پوری تفصیل بھی بتا دی اور پلان بھی بتا دیا آپ کی سہانت بھی مثال ہے چیف کیپٹن بٹ نے کہا تو کرنل ڈیون کے چہرے پر یہ خلقت مسرد کے تاثرات اوپر آئے میں باغوں میں خود کام کرنا چاہتا ہوں باغوں میں ہمارا ایک چھوٹا سا پوائنٹ موجود ہے ہم اسے اپنا وہاں کا ہیڈ کوارٹر بنائیں گے تم وہاں دو بڑے گن شپ ہیلیکاپٹر پہنچانے کا بندوبست کرو اور اپنے دس مسلح افراد بھی لے جاؤ چار بڑی ٹرم بارٹ جیپوں کا بھی اپنے بندوبست کر لینا تمام انتظامات کل تک ہو جانے چاہیے اور پھر مجھے اطلاع دینا میں اپنے خصوصی ہیلیکاپٹر پر وہاں پہنچاؤں گا کرنل ڈیون نے کہا ییس چیف کیپٹن بٹ نے کہا اور اٹھ کھڑا ہو گیا اس کے ساتھ ہی اس نے ایک بار پھر فوجی انداز میں سیلیوٹ کیا اور واپس دروازی کی طرح مڑ گیا اس کے باہر جانے کے بعد کرنل ڈیویڈ ایک بار پھر نقشے پر جھو گیا کیونکہ اسے احساس تھا کہ عمران اور اس کے ساتھ ہی ہر کس آسانی سکابب میں آنے والے نہیں ہیں اور اس بار وہ فوری طور پر ان کا خاتمہ کر کے صدر صاحب کے سامنے سرخورو ہونا چاہتا تھا اس لیے وہ کوئی ایسا انتظام کرنا چاہتا تھا کہ عمران اور اس کے ساتھی کسی صورت بچ کرنا جا سکیں اس نے میز کی دراز کھول کر اس میں سے ایک جدید ساخت کا لانگ رینج ٹرانسمنٹر نکالا اور پھر اس پر ایک فریکونسی ایڈجس کر کے بٹن آن کر دیا ہیلو ہیلو کرنل ڈیویڈ کالنگ آور کرنل ڈیویڈ نے بار بار کال دیتے ہوئے کہا یس کمانڈر چند لمباد دوسری طرف سے ایک پھاری سی آواز سنائی دی کمانڈر ڈیرک آپ کی پوسٹنگ نامیرہ میں ہے آور کرنل ڈیویڈ نے کہا یس آور دوسری طرف سے کہا کیا دشمن ایجنٹوں کا ایک رپ امان سے نامیرہ پہنچ کر سرحد گراس کرنے کی کوشش میں ہے کہ آپ اسے چیک کر سکتے ہیں آور کرنل ڈیویڈ نے کہا نامیرہ سے سرحد کسی صورت گراس نہیں ہو سکتی کیونکہ وہاں اسرائیلی حدود میں خاردار تار نصب ہے اور اس خاردار تار میں ایسے انتظامات کیے گئے ہیں کہ اس تار سے دسکس پہلے ہی کوئی غیر متعلق آدمی پہنچے تو اس کی اطلاع سینٹر میں ہو جاتی ہے آور دوسری طرف سے کہا کیا غیر متعلق سے آپ کا کیا مطلب ہے آور کرنل ڈیویڈ نے کہا یہاں ہر آدمی کے پاس ایک مقصود آلہ موجود ہے جو آدمی اس آلے کے بغیر ہوگا وہ غیر متعلق سمجھا جائے گا اور اسے کوئل ہی مار دی جائے گی آور کمانڈر نے جواب دیتے ہوئے کہا لیکن یہ سیکرٹ ایجنٹ انتہائی خطرناک ایجنٹ ہے اور یہ آپ کے آدمیوں سے وہ آلہ حاصل کر سکتے ہیں آور کرنل ڈیویڈ نے کہا اس کے باوجود وہ خاردار دار اکراس نہیں کر سکتے یونکہ اس میں سے مسلسل ایسی ریز نکلتی رہتی ہیں جن کی وجہ سے سینٹر کو اطلاع مل جائے گی اور پھر ان کا خاتمہ پلک چھپکنے میں ہو جائے گا آور کمانڈر نے جواب دیتے ہوئے کہا دشمن ایجنٹوں کا یہ گروپ کوئی نہ کوئی ایسا حربہ اختیار کر لے گا جس سے وہ سرحد کر سکیں وہ انتہائی خطرناک ہیں آپ خصوصی نگرانی کا آرڈر دے دیں اور پوری طرح محتاط رہیں اس گروپ کو ہر صورت میں اس اسرحائی کی سرحد میں داخل ہونے سے روکنا سرولی ہے آور کرنل ٹیون نے کہا ٹھیک ہے میں آرڈر کر دیتا ہوں ہمارا تو کام ہی یہی ہے آور کمانڈر نے جواب دیتے ہوئے کہا آپ مجھ سے ٹرانس میٹر پر رابطہ رکھیں گے میں خود باغوں میں موجود رہوں گا آور کرنل ٹیون نے کہا اوکے ٹھیک ہے آور تو اسی طرف سے کہا گیا تو کرنل ٹیون نے آور اینڈ آل کہہ کر ٹرانس میٹر آف کر دیا اب اس کے چہرے پر اعتمینان کے داثرات تھے رہائشی کوٹھی میں عمران اپنے ساتھیوں سمیت موجود تھا انہیں یہاں آئے ہوئے دو روز ہو گئے تھے جبکہ ان دونوں میں عمران زیادہ تر کوٹھی سے باہر ہی رہا تھا اور باوجود ساتھیوں کے کوشش کے اس نے انہیں کچھ نہیں بتایا تھا آج انہیں یہاں آئے ہوئے تیسرا روز تھا اور عمران صبح صویرے گار لے کر چلا گیا تھا جبکہ سب ساتھی ناشتہ کرنے کے بعد ایک کمرے میں موجود تھے عمران کے ساتھیوں میں جولیہ اور سالیہ کے ساتھ ساتھ سفتر کیپٹن شکیل اور تنویر شامل تھے آخر یہ عمران کیا کر رہا ہے کیا ہم یہاں رہنے کے لیے آئے ہیں ترویر نے غصے لے لہجے میں کہا وہ اسرائیل کی سرد میں داخل ہونے کے انتظامات کر رہا ہوگا تمہیں معلوم تو ہے کہ اسرائیل میں کاروائی کرنا اتنا مشکل نہیں جتنا اس کی سرحد کروس کرنا ہے سفتر نے جواب دیتے ہوئے کہا لیکن ہمیں کچھ بتائے تو سہی آخر ہم اس کے ساتھی ہیں دشمن تو نہیں ہیں تنویر نے اسی طرح کسیلے لہجے میں کہا اس کی عادت میں ہی شامل نہیں ہے کہ وہ کسی کو کچھ بتائے اسے پر اسرار رہنا زیادہ پسند ہے جولیہ نے مو بنا دے ہوئے کہا یہ بات نہیں ہے مسٹ جولیہ اصل میں عمران صاحب اس لیے کچھ نہیں بتاتے کہ انہیں معاملات لیک آؤٹ ہونے کا خدشہ ہوتا ہے کیپٹن شکیل نے کہا تو سب ساتھی بھی اختیار چونک پڑے کیا مطلب یہ کیا کہہ رہے ہو کیا ہم غددار ہیں تنویر نے انتہائی غصے لے لہجے میں کہا یہ تم کیا کہہ رہے ہو کیپٹن شکیل ہم اسے کسی پر شبا کرنا تو ہماکت ہی ہے سفتر نے بھی برا سمو بنا دے ہوئے کہا اسے بھی کیپٹن شکیل کی بات بری لگی تھی میں نے یہ بات کب کہی ہے کہ آپ میں اسے کوئی غددار ہے کیپٹن شکیل نے کہا تو پھر وساحت کرو اپنی بات کی تنویر نے مو بناتے ہوئے کہا آپ کو معلوم ہے کہ آران میں بھی ہماری نگرانی ہوتی رہی ہے اور یہاں بھی اس کوٹھی کو انتہائی جدید مشینری سے چیک کیا جا رہا ہے کیپٹن شکیل نے کہا تو سب کے چہروں پر انتہائی حیرت کے تاثرات ابر آئے کیا؟ کیا کہہ رہے ہو؟ کیا تم ہوش میں ہو؟ اس بار جولیا نے چونکتے ہوئے کہا میں آپ کو اس کا ثبوت دیتا ہوں میں نہیں چاہتا تھا کہ عمران صاحب سے پہلے اس بات کو لیگ آؤٹ کروں اس لیے میں خاموش تھا لیکن اب چونکہ بات اوپن ہو چکی ہے اس لیے اب اس کا ثبوت آپ کے سامنے رکھنا پڑے گا کیپٹن شکیل نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے درمیانی میز پر پڑے ہوئے فون کا رسیور اٹھایا اور نمبر پریس کرنے شروع کر دیئے سب اسے حیرت سے دیکھ رہے تھے آخر میں اس نے لاؤڈر کا بٹن بھی پریس کر دیا تو دوسری طرف گھنٹی بچنے کی آواز سنائی تھی اور پھر رسیور اٹھا لیا گیا ییس ریان بو رہا ہوں دوسری طرف سے ایک مرتانہ آواز سنائی تھی مسٹر ریان میں کیپٹن شکیل بو رہا ہوں عمران صاحب نے مجھے کہا تھا کہ ان کی ادھم موجود کی میں آپ سے اس نمبر پر بات کی جا سکتی ہے کیپٹن شکیل نے کہا ییس فرمائیے دوسری طرف سے اس بار قدر موتبانہ لہجے میں کہا گیا کوٹھی کی نگرانی کرنے والوں کی کیا پوزیشن ہے کیپٹن شکیل نے کہا نگرانی جاری ہے جناب کراوس زیرو کے ذریعے وہ لوگ مسلسل آپ لوگوں کی نگرانی کر رہے ہیں مجھے مسلسل ریپورٹیں مل رہی ہیں لیکن چونکہ عمران صاحب نے مجھے کہا ہے کہ انہیں کچھ نہ کہا جائے اس لیے میں خاموش ہوں دوسری طرف سے کہا گیا کیا ہماری آوازیں بھی سنی جا رہی ہیں کیپٹن شکیل نے کہا جی ہاں دوسری طرف سے مختصر سا جواب دیا گیا پھر تو آپ سے فون کار پر جو باتیں ہو رہی ہیں وہ بھی انہوں نے سن لی ہوگی کیپٹن شکیل نے کہا آپ اگر سٹنگ روم میں موجود ہیں تو وہاں عمران صاحب نے ایس ایس آلہ نصب کا رکھا ہے وہاں سے آوازیں نگرانی کرنے والوں تک نہیں پہنچ سکتی واقعی پوری کوٹھی سے آوازیں وہاں پہنچ سکتی ہیں ریان نے کہا اوکے بہت شکریہ یہی معلوم کرنا تھا کیپٹن شکیل نے کہا اور رسی ورک دیا تمہیں یہ سب کیسے معلوم ہوا کیا عمران نے بتایا تھا جولیا نے انتہائی حیرت پر لہجے میں کہا میں نے اوران میں نگرانی چیک کر لی تھی اور جب عمران صاحب سے بات کی تو انہوں نے مجھے بتایا کہ اسے معلوم ہے پھر یہاں پہنچ کر انہوں نے پہلی بار کوٹھی سے جانے سے پہلے مجھے بتایا کہ ہم لوگ صرف سٹنگ روم میں کوئی خاص بات کریں لیکن یہاں بھی نگرانی ہو رہی ہے اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے مجھے کہا کہ ایمرجنسی کی صورت میں اس نمبر پر ریان سے بات کر سکتا ہوں کیپٹن شکیل نے جواب دیتے ہوئے کہا لیکن اس نے صرف تمہیں کیوں بتایا ہم سب کو کیوں نہیں بتایا جولیا نے غصیلے لہجے میں کہا پہلے روز جب عمران صاحب جا رہے تھے تو میں پھاٹک بند کرنے کیا تھا تب انہوں نے مجھے اشارے سے باہر بھلایا اور پھر انہوں نے کوٹھی سے باہر کار میں بٹھا کر مجھے یہ ساری بات بتائی اس وقت پوری کوٹھی سے بات سنی جا سکتی تھی انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ خصوصی آلہ لے آئیں گے جسے سٹنگ روم میں نصب کر کے اسے آن کر دیں گے کیپٹن شکیل نے کہا لیکن ان نگرانی کرنے والوں کو ڈھیل دینے کی کیا ضرورت ہے تنویر نے کہا عمران صاحب فوری طور پر کسی بکھیڑے میں نہیں پڑنا چاہتے کیپٹن شکیل نے جواب دیا پھر اس سے پہلے کے مزید کوئی بات ہوتی باہر سے کور کے ہورن کی آواز سنائی تھی تو سفتر ایک چھٹکے سے اٹھا اور تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا کمرے سے باہر چلا گیا تھوڑے دیر بعد عمران اندر داخل ہوتا ہوا داخل ہوتا نصر آیا اور اس کے پیچھے سفتر تھا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرہ گاتا ہوں اللہ تعالیٰ کے فصل و کرم سے میں باخیریت ہوں اور آپ کی خیریت نیک مطلوب چاہتا ہوں عمران بڑے خشوہ و غصوب بھرے لہجے میں کہا اور ایک خالی کرسی پر بیٹھ کیا تم نے سب کچھ کیپٹن شکیل کو بتا دیا ہمیں کیوں نہیں جولیا نے کٹ کھانے والے لہجے میں کہا ارے ارے پہلے سلام کا جواب تو دے دو پھر کٹنے کو دور لینا مجھ بچارے کی قسمت ہی اللہ تعالیٰ نے ایسی بنائی ہے کہ سب مجھے کٹنے کو دورتے ہیں عمران نے مو بناتے ہوئے کہا والے کم اسلام تم خود ہی ایسی حرکتیں کرتے ہو اب میری بات کا جواب دو چولیا نے چھلائے ہوئے لہجے میں کہا تو عمران بے اختیار مسکراتیا میں نے کیپٹن شکیل کو صرف اتنا بتایا تھا کہ امان کی آب و ہوا شاتیوں کے لیے بہت ساسکار ہے یہاں کے مرد ایک پر کنات نہیں کرتے عمران نے کہا تو سب بے اختیار ہز پڑے عمران صاحب میں نے انہیں نگرانی کی بارے میں بتا دیا ہے اور ان کے دباؤ پر مجھے مجبوراں ریان صاحب سے بھی بات کرنا بڑی ہے کیپٹن شکیل نے مسکراتے ہوئے کہا اوہ اچھا تو یہ بات ہے دراصل میں نہیں چاہتا تھا کہ بچے ڈر جائیں بچوں کا خیار رکھا جاتا ہے البتہ کیپٹن شکیل چونکہ کیپٹن ہے اور ٹیم کا کیپٹن بہرحال کچھ بے خوف ہوتا ہے اس لیے مجبوری تھی عمران نے کہا بکواس اپنی بند کرو تم نے ان نگرانی کرنے والوں کو کیوں ڈھیلتے رکھی ہے اور یہ لوگ کون ہیں جولیا نے پھنکارتے ہوئے لہجے میں کہا اسرائیل کی ایجنسی بلیک فائٹرز کے چیف کرنل گاستا نے رمانہ میں اپنے ایک آدمی کیپٹن ہومپر کو کہا تھا کہ ہم آران سے امان پہنچے ہیں اور اب یقیناً امان سے رمانہ پہنچائیں گے اس لیے وہ ہماری نگرانی کرائے اس نے یہاں کے ایک گروپ کی خدمات حاصل کی ہمارے سیاحتی کوٹ نمبر کا انہیں علم تھا اور ہماری تعداد کے بارے میں بھی چنانچے انہوں نے ہمارا سراخ لگا لیا اور نگرانی شروع کر دی انہیں بس اتنا کہا کیا ہے کہ وہ ہمارے صرف نگرانی کرتے رہیں اور جب ہم یہاں سے اسرائیل روانہ ہو تو اسے اطلاع دیں امران نے اس بار سنجیدہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا تمہیں یہ ساری تفصیل کیسے معلوم ہوئی چولیا نے حیران ہو کر کہا لیان کا یہاں خاصا باعثر گروپ ہے اس نے نگرانی کرنے والے گروپ کے ایک آدمی کو رشوہ دے کر اس سے یہ معلومات حاصل کی ہیں امران نے کہا اور تم تین روز سے کیا حق کرتے پھر رہے ہو جولیا نے کہا دیکھو جولیا اسرائیلی مشن عام مشنوں سے مختلف ہوتا ہے یہاں ہر قدم پھونک پھونک کر رکھنا پڑتا ہے اس بار بھی اسرائیلی سرحدوں پر انتہائی سخت انتصامات کیے گئے ہیں کرنل گاستہ کی تو مجھے اتنی پرواہ نہیں یہ کوئی نایا آدمی ہے اسے ہمارا مزاج آشنا بننے میں ابھی خاصا وقت چاہیے لیکن کرنل ڈیویڈ لا تعلق ہونے کے باوجود ہمارے بارے میں بہت کچھ جانتا ہے اور مجھے معلوم ہے کہ اس نے کرنل گاستہ سے پہلے ہمیں ہلاک کرنے کی کوشش کرنی ہے تاکہ ہماری موت کا کریڈٹ کرنل گاستہ کی بجائے اس سے مل جائے اس لیے ہمیں کوئی ایسا راستہ اختیار کرنا چاہیے کہ ہم تلے ایب پہنچ جائیں عمران نے کہا اوہ تمہاری بار درست ہے پھر تم نے کیا فیصلہ کیا ہے جولیا نے اس بار نرم لہجے میں کہا اب چونکہ معاملات فائنل ہو چکے ہیں اس لیے تمہیں بتانے میں کوئی حرج نہیں عمران نے کہا اور پھر جیب سے ایک تہہ شدہ نقشہ نگال کر اس نے اسے ترمیانی میں زبر پھیلا دیا نقشہ پر سرخ مار کر سے جگہ جگہ تائرے لگے ہوئے تھے تمام ساتھی نقشہ پر چھک گئے یہ امان ہے یہاں سے ہم نے تلے ایب پہنچنا ہے یہاں اسرائیل کی سرحد پر واقعہ شہر رمالہ اور ساندسی ہیں کرنل گاستہ کا خیال ہے کہ ہم ان میں سے کسی شہر میں پہنچ کر وہاں سے سرحد گراس کریں گے جبکہ کرنل ٹیونڈ نے لا محال سوچنا ہے کہ ہم نامیرا سے سرحد پار کر کے ہیفا یا پاکوں پہنچیں گے اور پھر وہاں سے تلے ایب میں داخل ہوں گے کیونکہ اسے معلوم ہے کہ ہم عام راستوں کا انتخاب نہیں کریں گے اور نامیرا سب سے خطرناک راستہ ہے لیکن میں نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم رمالہ سے سرحد گراس کرنے کی بچائے وہاں سے نگرانی کو چھٹک کر رمالہ سے جنوب کی طرف سفر کی اہلیت پہنچیں گے اور الڈس سے ہم غازمان پہنچیں گے اور غازمان سے ہم ایتمنان سے تلے ایب میں داخل ہو جائیں گی عمران نے اشارت سے تمام مقامات ساتھ ساتھ بتاتے ہوئے کہا لیکن الڈس تو رمالہ سے بہت دور ہے پھر الڈس سے غازمان پہنچنے میں تو ہمیں کئی روز بھی لگ سکتے ہیں سفتن حیرت پر لہجے میں کہا یہ راستہ ریان اس نگرانی کرنے والے گروپ کو بتائے گا اور اس سے بھاری رقم وصول کرے گا جبکہ ہم اردن کے علاقات بیرس کی طرف جائیں گی اور بیرس سے غارمہ پہنچ جائیں گی جبکہ یہ لوگ شہرِ ایلدت میں ہمارا انتظار کرتے رہیں گی عمران نے کہا لیکن بیرس سہرہ کے درمیان میں ہے اور پھر بیرس سے غازمہ تک بھی سہرہ ہے اسے کسی بھی صورت کروس کیا جائے گا کیپٹن شکیل نے کہا رمانہ سے بیرس تک ٹرم بار خصوصی جیپوں پر مبنی ایک کافلہ ہر ماہ ایک مقصوص تاریخ کو جاتا ہے کیونکہ بیرس میں ایک قدیم محبت ہے جس کے بارے میں یہودیوں کا خیال ہے کہ یہاں ان کے ایک مذہبی پیشوہ نے کئی بار چاند کی ایک مقصوص تاریخ کو قیام کیا تھا اور اس رات اس محبت میں جو دعائیں مانگی جاتی ہیں وہ قبول ہوتی ہیں اس لئے یہودیوں کا ایک قدامت پسند تبقہ جسے یہاں اس علاقے میں بیرس کہا جاتا ہے چونکہ رمانہ میں بیرسوں کی کافی بڑی آبادی ہے اس لئے سب سے بڑا کافلہ رمانہ سے ہی بیرس جاتا ہے یہ لوگ جیپوں پر سوار ہو کر اور سروں پر مقصوص انداز کے رمانہ باندھ کر سفر کرتے ہیں اور کافلے کو صرف سرسری طور پر چیک کیا جاتا ہے واقعی پورے اسرائیل میں سے دور دراز سے بیرسی یہاں پہنچتے ہیں اور ان میں سے اکثر اپنے ذاتی ہیلیکوٹروں پر آتے ہیں اس لئے بیرس پہنچ کر ہم وہاں سے کوئی ہیلیکوٹر اغوا کر کے اعتمینار سے غارما پہنچ سکتے ہیں عمران نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا اوہ ویری گوڈ اس طرح ہم کامیاب ہو جائیں گی لیکن عمران صاحب کیا اس کافلے میں عورتیں بھی شامل ہوتی ہیں سالیہ نے کہا زیادہ تعداد عورتوں کی ہی ہوتی ہے کیونکہ عورتوں کو زیادہ دعائیں منظور کرانے کی ضرورت ہوتی ہے عمران نے جواب دیا تو سب بھی اختیار خص پڑے لیکن عمران صاحب ہم اس کافلے میں کیسے شامل ہوں گے ظاہر ہے رمالہ میں رہنے والے بیٹسی ایک دوسرے سے واقف ہوں گے سفدر نے کہا تو سب بھی اختیار چونک پڑے یہودیوں کی اصل کمزوری دولت ہے اور جہاں دولت کو آگے بڑھا دیا جائے تو پھر دعائیں بغیر بیرس گئے بھی قبول ہو سکتی ہیں عمران نے مسکر آتے ہوئے کہا اوہ آپ کا مطلب ہے کہ آپ دولت دے کر کافلے میں شامل ہوں گے لیکن مسئلہ تو وہی اجنبیت والا ہے سفدر نے کہا زیادہ تری جہودی دولت کے حصول کی دعائیں مانگنے بیرس چاہتے ہیں اگر ان کی دعائیں رمانہ میں ہی قبول ہو جائیں تو پھر اس لیے اب ان کی وجائے ہم چاہیں گے اور ہماری جی پی الہدہ ہوگی عمران نے کہا تو سب نے اسبات میں سر ہلا دیے کمال ہے تمہارا سہن بہت اڈواس ہے تم وہ باتیں بھی نا جانے کیسے سوچ لیتے ہو بعد میں پیش آنے والی جو ہوتی ہیں تنویر نے تحسین آمیز لہجے میں کہا تو سب پہ اختیار مسکر آ دیے اس لیے تو اب تک کمارا پھر رہا ہوں کیونکہ مجھے یہ بھی معلوم ہے شادی کے بعد میرا مستقبل کیا ہوگا عمران نے کہا کیا ہوگا سالیہ نے بھی اختیار چونک کر پوچھا جھڑکیاں کھانا اور صبر کرنا عمران نے جواب دیا تو کمرا پہ اختیار کہہکوں سے گونج اٹھا کرنل ڈیویڈ اپنے آفیس میں موجود تھا کہ ڈائریکٹ فون کی گھنٹی بجھوٹھی تو کرنل ڈیویڈ نے ہاتھ پڑھا کر سیور اٹھا لیا ییس کرنل ڈیویڈ بو رہا ہوں کرنل ڈیویڈ نے تہم کانہ لہجے میں کہا چیفر پو رہا ہوں جناب دوسری طرف سے مہتبانہ لہجے میں کہا کیا اوہ تم کیا کوئی خاص بات ہے کرنل ڈیویڈ نے چونکر کہا اس سے معلوم تھا کہ چیفر بلیک فائٹرز کے ریکارڈ روم میں ہے پہلے بھی عمران اور اس کے ساتھیوں کے بارے میں کرنل گاستا کو ملنے والی اطلاعات اس نے کرنل ڈیویڈ کو دی تھی جس کے مطابق کرنل ڈیویڈ نے ہیفا میں اپنے گروپ کو ریڈ الٹ کیا تھا اور خود اس نے باگوں میں رہنے کا فیصلہ کیا تھا لیکن ابھی وہاں انتظامات ہو رہے تھے اس لیے وہ ہیڈ کوارٹر میں موجود تھا انتہائی اہم ترین اطلاع ملی ہے جناب کرنل گاستا کو لیکن چیفر نے رکھ کر کہا تمہیں پہلی رپورٹ کا چار گناہ معافظہ مل چکا ہے یا نہیں کرنل ڈیویڈ نے اس کے ہچکی چاہٹ کی وجہ سمجھتے ہوئے کہا یا سر میں شکر گزار ہوں لیکن یہ اس سے کہی زیادہ اہم اطلاع ہے چیفر نے کہا ظاہر ہے وہ یہودی تھا اس لیے اپنی فطر سے مجھبور تھا اگر پہلی رپورٹ سے زیادہ اہم اطلاع ہوئی تو معافظہ چھ گناہ ملے گا کرنل ڈیویڈ نے کہا آوا کے ہی قدر شناس ہیں جناب اس بار چیفر کی مصرط پھری آواز سنائی دی تم بتاؤ کیا رپورٹ ہے کرنل ڈیویڈ نے ہونٹ چھباتے ہوئے کہا سر کرنل گاستر کو رمالہ سے اس کے گروپ انچارج کیپٹن ہومپر نے اطلاع دی ہے کہ اس نے امران اور اس کے ساتھیوں کو امان میں ٹریس کرنے کے لیے اور ان کی نگرانی کرنے کے لیے ایک مقامی گروپ کو ہائر کیا تھا اس گروپ نے اسے اطلاع دی ہے کہ امان میں امران اور اس کے ایک ساتھی کا رابطہ ریان گروپ سے ہے چنانچہ پہلے گروپ سے رپورٹ ملنے پر اس نے اس ریان سے رابطہ کیا تو ریان نے اسے بتایا کہ امران اور اس کے ساتھی رمالہ سے سرد کرس کر کے نیچے کی طرف سفر کرتے ہوئے عیلدت پہنچیں گے اور پھر عیلدت سے وہ غاسمہ پہنچیں گے اور غاسمہ سے تلے اہب میں داخل ہوں گے چونکہ یہ انتہائی طویل ترین سفر تھا اس لیے کیپٹن ہومپر کو اس رپورٹ پر یقین نہ آیا کہ اس نے رمالہ میں موجود ایک اور گروپ کو ٹپ پر ریان کی ایک نائب سے خفیہ طور پر رابطہ کیا اور پھر باری معافضہ دینے کے بعد انتہائی اہم ریپورٹ ملی کہ اصل میں پاکشیائی ایجنڈوں کا منصوبہ اور ہے لیکن انہوں نے باری دولت دے کر ریان کو اس بات پر آمادہ کر لیا ہے کہ وہ کیپٹن ہومپر کو رمالہ سے عیلدت اور عیلدت سے غاسمہ جانے والا منصوبہ بتا دے اس طرح وہ لوگ ادھر متوجہ ہو جائیں گے جبکہ ان کا اصل منصوبہ یہ ہے کہ ان دنوں ایک مقدس کافلہ رمالہ سے بیرس جا رہا ہے جس میں بیرسی یخوتی ہوتے ہیں عمران اور اس کے ساتھ ہی ان میں سے کسی بیرسی گروپ کو دولت دے کر یا ویسے ہی خلاق کر کے انہیں کے میکپ میں اس مقدس کافلے کے ذریعے بغیر کسی چیکنگ کے بیرس پہنچ جائیں گے اور پھر وہاں سے وہ کسی بھی ذریعے سے غازمن پہنچ کر وہاں سے تلے اہم میں داخل ہو جائیں گے جیفر نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا اوہ یہ ریپورٹ درست ہے میں شیطانوں کو بہت اچھی طرح جانتا ہوں یہ ایسے ہی منصوبے بناتے ہیں ویری گوڑ اب چھے گناہ نہیں بلکہ آٹھ گناہ معافظاتوں میں ملے گا گنرل ڈیویڈ نے مسترد پر لہجے میں کہا کیونکہ اسے عمران سے نپٹنے کا طویل تشربہ تھا اس لئے اسے معلوم تھا کہ عمران ایسے ہی منصوبے بناتا ہے تینک یو سر اب گنرل گوستہ نے جو منصوبہ بنایا ہے وہ بھی سننے گنرل گوستہ اپنے دس افراد کے ساتھ رمالہ اور بیرس کے درمیان آنے والے ایک نقلستان شامیر میں پہنچ چکا ہے وہاں فوج کا ایک یونٹ بھی پہنچے گا اور پھر رمالہ سے بیرس جانے والے گافلے کو شامیر میں روک کر فوج کی طرف سے انتہائی تفصیل سے چیک کیا جائے گا اور مشکوک افراد کو گولیوں سے اڑا دیا جائے گا جیفر نے خوش ہوتے ہوئے کہا یہ کافلہ کھ بیرس کے لیے روانہ ہوگا کرنل ڈیویڈ نے پوچھا پرسو صبح یہ کافلہ رمالہ سے روانہ ہوگا عام طور پر ہر ماہ اس کافلے میں بیس ٹرم بار جیپیں ہوتی ہیں یہ کافلہ سارا دن سفر کر کے شام کو بیرس پہنچتا ہے جہاں قدیم محبت میں وہ ساری رات دعائیں مانگتے ہیں اور پھر یہ کافلہ ایک روز وہاں آرام کرنے کے بعد دوسرے روز واپس رمالہ کے لیے روانہ ہو جاتا ہے جیفر نے جواب دیا اس کافلے کا سربراہ کون ہوتا ہے کرنل ڈیویڈ نے کہا یہ معلوم نہیں ہو سکا دوسری طرف سے کہا کیا اوکے ٹھیک ہے تمہیں آٹھ گناہ موافضہ ملے گا کرنل ڈیویڈ نے کہا اور رسیور رکھ کر اس نے انٹر کوم کا رسیور اٹھایا اور جیفر کو آٹھ گناہ موافضہ ادا کرنے کا حکم دے کر اس نے رسیور رکھ دیا اب مجھے کیا کرنا چاہیے کیا میں رمالہ جاؤں کرنل ڈیویڈ نے بڑھ پڑھاتے ہوئے کہا اور پھر چند لمحوں کی خاموشی کے بعد اس نے رسیور اٹھایا اور یکی بات دیکھرے کئی بٹن پریس کر دیے ییس چیف دوسری طرف سے ایک موتبانہ آواز سنائی دی بیرس میں ہمارا کوئی آدمی موجود ہے کرنل ڈیویڈ نے کہا ییس سر ہمارا ایک چھوٹا سا پوائنٹ وہاں موجود ہے اور کیپٹن ریچرڈ اس کا انچارچ ہے دوسری طرف سے کہا کیا ویری گوڈ کیپٹن ریچرڈ سے میری بات کراؤ کرنل ڈیویڈ نے مسرد پرے لہجے میں کہا اور رسیور اکھ دیا جی پی فائف کے پوائنٹ پورے اسرائیل میں پھیلے ہوئے تھے لیکن ان کی ریپورٹیں اس تک نہ پہنچتی تھی بلکہ ہیڈ کوارٹر ان کی ریپورٹیں سنتا تھا اور خود ہی ان پر کاروائی کرتا تھا اس لئے کرنل ڈیویڈ کو چھوٹے علاقوں میں موجود پوائنٹوں کے بارے میں علم ہی نہ تھا تھوڑی دیر بعد فان کی گھنٹی باج اٹھی تو کرنل ڈیویڈ نے ہاتھ پڑھا کر رسیور اٹھایا یس کرنل ڈیویڈ نے تیس لہجے میں کہا بیریس سے کیپٹن ریچرڈ لائنگ پر ہیں جناب اسی طرف سے کہا کیا ہیلو کرنل ڈیویڈ بو رہا ہوں چیف آف جی بی فائف کرنل ڈیویڈ نے انتہائی تہم کانہ لہجے میں کہا یس سر میں کیپٹن ریچرڈ عرض کر رہا ہوں جناب یہ اسی طرف سے قدر کامتے ہوئے لہجے میں کہا گیا کیونکہ کیپٹن ریچرڈ کی پہلی بار کرنل ڈیویڈ جیسے چیف سے بات ہو رہی تھی جس کی سخت مزاجی پورے اسرائیل میں زربل میں سل بن چکی تھی اس لئے اس کی آواز میں کپ کپ آہٹ فطری تھی کیپٹن ریچرڈ رمالہ سے بیرس میں جو مقدس کافلہ آتا ہے کیا اس کے بارے میں تمہیں علم ہے کرنل ڈیویڈ نے کہا یس سر پرسوں یہ کافلہ آ رہا ہے اور ہر ماہ کی ایک مقصود تاریخ کو یہ کافلہ آتا ہے کیپٹن ریچرڈ نے جواب دیا رمالہ سے بیرس کے درمیان ایک نخلستان شامیر ہے کیا تم اس کے بارے میں جانتے ہو کرنل ڈیویڈ نے تیز لہجے بے کہا یس سر لیکن سر وہ بہت چھوٹا سا نخلستان ہے وہاں کوئی آبادی نہیں ہے صرف کچھ دیر کے لیے کافلے وہاں رکھتے ہیں کیپٹن ریچرڈ نے جواب دیتے ہوئے کہا اگر اس مقدس کافلے کو شامیر میں چیک کیا جائے تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کرنل ڈیویڈ نے کہا کافلے کو چیک نہیں کیا جا سکتا جناب یہ مقدس کافلہ ہے اسے چیک کیسے کریں بنا پورے اسرائیل میں ہنگامیں شروع ہو جائیں گے آپ کو تو معلوم ہوگا کہ اسرائیل کے پرائم نسٹر بھی بیرسی ہیں وہ خود بھی اپنے مقصود ہیلی کارٹر پر اکثر بیرس ہاتے رہتے ہیں کیپٹن ریچرڈ نے کہا اگر فوج یا حکومت کی ایجنسی اسے چیک کرنا چاہے تو کرنل ڈیویڈ نے کہا میں کیا کہہ سکتا ہوں جناب ویسے آج تک ایسا ہوا تو نہیں کیپٹن ریچرڈ نے جواب دیتے ہوئے کہا اس کافلے کا سرطار کوئی آدمی مستقل ہوتا ہے یا نہیں کرنل ڈیویڈ نے پوچھا رومالہ سے آنے والے کافلے کا سرطار رومالہ کے بیرسی سرطار جناب جاسکی ہوتے ہیں جو اسرائیل کی پارلیمنٹ کی رکن بھی ہیں اور سنا گیا ہے کہ وہ جناب پائم نسٹر کے قریبی رشتے دار ہیں کیپٹن ریچرڈ نے جواب دیتے ہوئے کہا رومالہ تو اومان میں ہے پھر وہاں سے یہ لوگ کیسے جاتے ہیں اچانک ایک خیال کی تحت کرنل ڈیویڈ نے کہا جناب رومالہ سرطار اس طرح واقعہ ہے کہ آدھا شہر اومان میں ہے اور آدھا اسرائیل میں اور درمیان میں صرف ایک حد ہے جہاں چیک پوسٹ ہے بیرسی اسرائیلی رومالہ میں ہوتے ہیں اومانی رومالہ میں نہیں ہوتے کیپٹن ریچرڈ نے جواب دیتے ہوئے کہا اب یہ بتاؤ کہ اس کافلے کو اسرائیلی رومالہ میں چیک کیا جا سکتا ہے کرنل ڈیویڈ نے کہا جناب صرف سرسری چیکنگ میرا مطلب ہے کہ سائنسی آلات کے ذریعے تو ہو سکتی ہے لیکن نفصیلی چیکنگ نہیں ہو سکتی کیونکہ اسرائیلی رومالہ کی بہت بڑی آبادی بیرسی ہے اور وہ اسے انتہائی مقدس کافلہ سمجھتے ہیں اس لیے وہاں کچھ بھی ہو سکتا ہے کیپٹن ریچرڈ نے جواب دیتے ہوئے کہا کیا رومالہ اور شامیر کے درمیان کوئی ایسا سپوٹ ہے جہاں اسے چیک کیا جا سکے کرنل ڈیویڈ نے کہا نو سر راستے میں دونوں طرف خوفناک سہرہ ہے کیپٹن ریچرڈ نے جواب دیا بیرس سے اگر کوئی دشمن ایجنٹ فوری طور پر غازمہ پہنچنا چاہے تو وہ کیسے پہنچ سکتا ہے کرنل ڈیویڈ نے کہا جناب بیرس سے پہلے ہیلیکاپٹر کے ذریعے پہنچا جا سکتا ہے یا پھر مقصود چیپوں کے ذریعے کیونکہ درمیان میں طویل سہرہ ہے جس کی راستے میں چند نخلستان بھی آتے ہیں جہاں پانی بھی مل جاتا ہے اور جیپوں کے لیے آئل کا بھی انتظام ہے اور کوئی ذریعہ نہیں ہے کیپٹن ریچرڈ نے جواب کیا کیا وہاں بیرس میں ہیلیکاپٹر کا کوئی اڈا ہے کرنل ڈیویڈ نے پوچھا نو سر پورے اسرائیل میں اس مقدس رات کو کئی لوگ اپنی ذاتی ہیلیکاپٹروں پر پیرس آتے جاتے ہیں کیپٹن ریچرڈ نے جواب دیتے ہوئے کہا اچھا اب سنو پاکشیائی ایجنٹوں کا ایک روپ اس مقدس کافلے میں شامل ہو کر رومالہ سے بیرس اور پھر بیرس سے غاسمہ پہنچنے کی کوشش کرے گا بلیک فائیڈر نے منصوبہ بنایا ہے کہ اس کافلے کو شامیر میں چیک کر کے ان ایجنٹوں کو وہیں حلا کیا جا سکے جبکہ میں چاہتا ہوں کہ وہ ایجنسی ایسا نہ کر سکے تمہارے پاس کوئی ایسا لاہیا عمل ہے جسے میری خواہش پوری ہو سکے کرنل ڈیویڈ نے کہا جناب کتنے افراد ان کی چیکنگ کرنے والے ہیں کیپٹن ریچرڈ نے پوچھا دس بارہ سرکاری ایجنسی کے افراد ہوں گے اور فوج کا ایک دستہ ہوگا کرنل ڈیویڈ نے کہا جناب اتنی زیادہ افراد کو کیسے روکا جا سکتا ہے صرف اتنا ہو سکتا ہے کہ وہاں بے ہوش کر دینے والی گیس فائد کر دی جائے اس طرح کافرہ پہنچنے سے پہلے یہ سب بے ہوش ہو جائیں گے اور تو کچھ نہیں ہو سکتا کیپٹن ریچرڈ نے کہا اوہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا وہ بہرحال سرکاری ایجنسی کے افراد ہیں اور کوئی طریقہ سوچو کرنل ڈیویڈ نے تیس لہجے میں کہا اور تو کوئی طریقہ نہیں ہے جناب کیپٹن ریچرڈ نے سہمے ہوئے لہجے میں کہا ٹھیک ہے بہرحال تم نے وہاں الٹ رہنا ہے اگر شامیل میں ہونے والی چیکنگ سے دشمن ایجنٹ ہلاک ہو جائیں تو تم نے مجھے فوری طور پر اطلاع دینی ہے اور اگر ایسا نہ ہوا تب بھی اور اس کے بعد تم نے یہ چیک کرنا ہے کہ وہ گروہ بیرس سے خاص ماں کیسے روانہ ہوتا ہے اگر جیپوں پر روانہ ہو تو تفصیلی ریپورٹ اور اگر کسی اور ذریعے سے ہوں تب بھی تفصیلی ریپورٹ دینی ہے میری سپیشل ٹرانس میٹر فریکونسی نوٹ کر لو کرنل ڈیویڈ نے کہا یس چیف دوسری طرف سے کہا گیا تو کرنل ڈیویڈ نے فریکونسی بتا دی اور سنو صرف نگرانی کرنا تم نے کسی قسم کی مداخلت نہیں کرنی اور نگرانی بھی تم نے کوئی کوتا ہی کی یا مجھے فوری ریپورٹ نہ دی تو تمہاری لاش سہرہ میں گت نوچیں گے کرنل ڈیویڈ نے انتہائی گسے لے لہجے میں کہا یس چیف دوسری طرف سے سہمے ہوئے لہجے میں کہا گیا اور سنو اگر یہ گروپ شامیر میں حلاق کر دیا جائے تو لا محالہ انہیں سرکاری ایجنسی یا فوج کے ہیلیکوپٹروں میں خاسمہ یا پھر براہ راست تیلے ایب لے جایا جائے گا تم نے ان ہیلیکوپٹروں کی تفصیل فوری طور پر مجھے بتانی ہے اور سنو اگر تم کامیاب رہے تو تمہیں ہیڈکوارٹر میں آلہ اہدہ دیا جائے گا کرنل ڈیویڈ نے تیز لہجے میں کہا میں کوئی کوتا ہی نہیں کروں گا چنا میں شامیر میں کراوس سسٹم زمین پر نصب کرتا ہوں اس طرح بیرس میں بیٹھ کر ہمیں شامیر میں ہونے والی ساری کاروائی کا علم ساتھ ساتھ ہوتا رہے گا اور میں ساتھ ساتھ آپ کو ریپورٹ بھی دیتا رہوں گا کیپٹن ریچرڈ نے کہا اوکے کرنل ڈیویڈ نے کہا اور رسیور رکھ کر اس نے انٹر کام کا رسیور اٹھایا اور یہ کے بعد دیگرے کئی نمبر پریس کرتی ہے یس چیف ایک موتبانہ آواز سنائی تھی غاسمہ میں ہمارا سینٹر انچارچ کون ہے کرنل ڈیویڈ نے سرد لہجے میں کہا کیپٹن ڈیویڈ جانب دوسری طرف سے کہا گیا اس سے میری بات کراؤ ابھی فوراں کرنل ڈیویڈ نے کہا اور رسیور رکھ دیا تھوڑی دیر بعد فون کی گھنٹی بجھوٹھی یس کرنل ڈیویڈ نے رسیور اٹھاتے ہوئے کہا کیپٹن ڈیویڈ بور رہا ہوں جانب دوسری طرف سے ایک موتبانہ آواز سنائی تھی کیپٹن ڈیویڈ تمہارے سینٹر میں ہیلیکاپٹر اور ایسرا اسلحہ موجود ہے جسے فضاء میں ہی ہیلیکاپٹروں کو تباہ کیا جا سکے کرنل ڈیویڈ نے پوچھا یس سر لیکن محدود رینج کی ہے کیپٹن ڈیویڈ نے کہا اوکے اب میری بات غور سے سنو میں تمہارے سینٹر میں خود پہنچ رہا ہوں تم وہاں ریڈ الڈ انتظامات کراؤ باقی باتیں وہیں ہوگی کرنل ڈیویڈ نے تیس لہچے میں کہا یس سر دوسری طرف سے کہا گیا تو کرنل ڈیویڈ نے رسیور اکھ دیا اس نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ خود غاسمہ سینٹر میں رہے گا اور کیپٹن ڈیویڈ سے ریپورٹیں سنتا رہے گا اگر کرنل ڈیویڈ نے عمران اور اس کے ساتھیوں کو ہلاک کر دیا تو پھر کیپٹن ڈیویڈ کی ریپورٹ پر وہ ان کے ہیلیکاپٹروں کو فضاء میں ہی میزائلوں سے تباہ کر دے گا اور پھر پاکیش یا سیکرٹ سرویس کی لاشوں کے ٹکڑے خود لے اڑے گا جبکہ کرنل ڈیویڈ اور اس کے آدمیوں کی لاشیں سہرہ میں ہی دفن کر دی جائیں گی اور اگر کرنل ڈیویڈ کی ریپورٹ پر اس کے نزدیک زیادہ امکان تھا تو پھر کیپٹن ڈیویڈ کے ریپورٹ پر وہ عمران اور اس کے ساتھیوں کا خود غازمہ میں خاتمہ کر دے گا اور اسے احتمنان تھا کہ دونوں صورتوں میں کریڈٹ بہرحال جی پی فائیو کے پاس ہی رہے گا موسیقی موسیقی موسیقی